ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی نیو ویڈیو کے اندر ہم سکیں گے how to split cells in excel تو میرے پاس یہ ایک ڈیٹا ہے جس کے اندر یہ میں نے کچھ نیمز ہیں اور فون نمبر ہیں اور سیلز ہیں تو اس میں سے میں نے فون نمبر یہاں پہ دیا ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے پہلے 3 ڈیجرز جو ہے میں سیپرٹ کر دوں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام ڈیٹا کو سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر ریبن کے اندر جا کر آپ نے ڈیٹا کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کے بعد آپ کو text to columns نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر simply کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر fix width کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے next کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے جتنے بھی ablagers چاہے ہیں وہ separate کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے جیسے میں یہاں پر first 3 ڈیجرز کو علیہ دا کرنا چاہوں میں یہاں پر کلک کر دوں گا لیکن اگر آپ یہاں پر زیادہ کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر یہ اس کو مزید further اس کو split کر سکتے ہیں تو میں فیلحال اس کو یہاں سے اٹھا کے واپس یہاں پر لے آتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو next کر دیتا ہوں اور next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس destination وہ پوچھ رہا ہے تو آپ کس cells کے اندر جو ہے کس column کے اندر اس کو جو ہے نا آپ separate کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی destination دے دینی ہے اور واپس دوبارہ اس کے اوپر اپنے click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے general ہی رہنے دینا ہے اور then آپ نے simply صرف finish کے اوپر click کر دینا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا there is already data do you want to replace it آپ نے simply ok کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے جو ہیں digits علیہ دہ ہو چکے ہیں first three digits اس column میں ہیں اور جو remaining digits ہیں وہ اس column میں ہیں تو اس طرح آپ easily جو ہے آپ نے data کو supplیٹ کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ ویڈیو supportive لگی ہوگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو channel کو ضرور subscribe کریں thank you very much